آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 کے آغاز میں چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میگا ایونٹ کے ساتھ ہی پانچ معروف کرکٹرز کا کیریئر بھی ختم ہو جائے گا جی ہاں تو ویل ونڈے کیریئر کے بعد ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کرنے والے پانچ کرکٹرز ورلڈ کپ کے بعد اس فارمیٹ کو خیرہ بات کہہ دیں گے دو سو بیاسی روزہ میچز میں سات ہزار چار سو اکیاسی رنز بنانے والے پاکستان کے پانچ میں کامیاب ترین بیٹسمن شویر ملک نے آف سپین بولنگ کا جادو جگاتے ہوئے ایک سو چھپن وکٹیں بھی حاصل کر رکھی ہیں انہوں نے گزشتہ سال جون میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ ورلڈ کپ کے بعد صرف ٹی ٹوائنٹی کرکٹ میں ملکی نمہندگی کریں گے ویسٹ انڈین ٹیم میں کمبیک کے بعد انگلینڈ کے خلاف چار ریننگز میں چار سو چوبیس رنز بنانے والے کرس گیل نے بھی روہ سال آغاز میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ ورلڈ کپ کے بعد ونٹے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلیں گے اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران بار بار انجریز کا شکار ہونے کے باوجود دنیا کے تیز ترین پیسرز میں شمار کیے جانے والے ڈیل سٹین نے بھی گزشتہ سال جولائی میں اعلان کر دیا تھا کہ وہ ورلڈ کپ کے بعد ونٹے انٹرنیشنل کو خیر آباد کہہ دیں گے ایک اور جنوبی افریقی سٹار آل راؤنڈر جے پی ڈومنی بھی ورلڈ کپ کے بعد ونٹے کرکٹ سے ریٹائر ہو جائیں گے اور صرف ٹی ٹوینڈی کرکٹ پر توجہ مرکز رکھیں گے ڈومنی بھی اپنے کریئر کے دوران کافی مرتبہ انجریز کا شکار ہوئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پانچ ہزار سینٹالیس رنز جوڑے ونٹے کرکٹ میں جنوبی افریقہ کے سب سے کامیاب سپینر عمران طاہر نے 162 شکار کر رکھے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کے بعد خود کو ٹی ٹوینڈی کرکٹ تک مطید کرنے کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا تو دوستو مجھ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ایسی مزید اچھی ڈس کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی